ہم نے کھلا کہا لوگوں کو بیانات میں بتایا یہ مسئلہ کہ یہ جو ہمارے ہاں چلایا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد رضو اللہ مانگتے ہیں میٹھا ویٹھا نہیں ہے کیا کوئی کہہ کہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں رہے یار میٹھا تو سنت ہے کھانے کے بعد سنت کے باہر نے رضو اللہ مانگاتے اگر کوئی کھلانے کو تیار نہیں تھا تو ہم نے سنت کا لے بھی لگا دیا میں بھی باروالی مجلس میں کل جو ہمارے یہاں پہ نششت ہو رہی تھی اس میں بھی میں نے یہ سمجھایا کہ یہ سب فرضی باتیں یہ بات یاد رکھنا سب لوگ کہ شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا گانا سنت ہے پوری شریعت میں کہیں نہیں آیا ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد موجود ہے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقد انہیں لکھا ہے اس کو واقعیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تو نقل کیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے کو نمکے پر شروع کیا جائے اور نمکے پر ختم کیا جائے یہ حضرت علی کا ارشاد تو ملتا ہے لیکن یہ جو رضی اللہ ہے نا کہانے کے بعد اس کا تو کوئی ثبوتی نہیں ملتا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کھایا کریں کبھی آپ زوجلہ مفتیز آپ نے رضی اللہ بدگرا دیا ہمارے آپ خوب کھائیں کھانے کے پہلے کھائیں کھانے کے بعد کھائیں ہر دو لخمے کے بعد رضی اللہ کھائیں مجھے کوئی پریشانی نہیں لیکن اس کو سنت سے نہ گھوڑیں اسے سنت نہ کہیں یہ جب آپ سنت کہیں گے نا تو پھر وہ ہمارا مسئلہ بن جائے گا اور جب تک کوئی بندہ اپنے شوق کے اعتبار سے کرے تو وہ اس کی اپنی پرسنلی رہا ہے شوق کے کوئی عرض نہیں کر سکتا ہے شکریہ شکریہ